حالات کے دکتیو ہی نصف پر ہاتھ رکھ کر جو شاعری کرتا ہے اس نے سماج کے کرب کو نظم کیا ہے اس کیس جس نے سیاست کی گناہنی حرکتوں کو بینقاب کیا ہے اپنی شاعری کا ایک موضوع بنایا ہے وہ شاعر ہیں جناب عثمان مینائی تحت اللفظ کے باسلائیہ شاعر میں ان سے گزارش کرتا ہوں اور چار مثل اسرح سے پڑھتا ہوں کہ کبھی مہک کی طرح ہم گھروں سے اڑتے ہیں کبھی دھوئے کی طرح پربتوں سے اڑتے ہیں ڈاکٹر راہد اندوری نے کہا ہے کبھی مہک کی طرح ہم گھروں سے اڑتے ہیں کبھی دھوئے کی طرح پربتوں سے اڑتے ہیں یہ قیچیاں ہمیں اڑنے سے خات رکھیں گی کہ ہم پڑھوں سے نہیں ہسنوں سے اڑتے ہیں یہ چار مثلیں اور چار مثلیں اور پڑھتا ہوں کہ پھول پتر ہو گیا نغمہ دھوائی ہو گیا سر سے پاؤں تک برائی ہو گیا ہم فقیروں سے جو اڑھو گے بہت پشتا ہو گئے ہم نے جس کو بدعا بھی بھاچ پائی ہو گیا آئیے مائک پر تیتر لفظ شایر انٹرنیشنل شایر سورت کی آفتہ شایر جناب عثمان مینائی مائک مائک اسلام علیکم مطلوب بھائی مہترہ مقیل بھائی اور فائد خمار کی محبت یہاں پہ حاضری میں کچھ متفردی خشار سے آغاز کرتا ہوں سمت مہین عرض کیا ہے کہ دل بدلوں کو چاندی میں سونے میں رکھ دیا دل بدلوں کو چاندی میں سونے میں رکھ دیا لیکن پرانے لوگوں کو کونے میں رکھ دیا دل بدلوں کو چاندی میں سونے میں رکھ دیا لیکن پرانے لوگوں کو کونے میں رکھ دیا ایک شیر اور حاضر کرتا ہوں کہ پہلے کچھ دولت آتی ہے ٹھےکے داری سے پہلے कچھ دولت آتی ہے ٹھےکے داری سے نام میں اس کے پر صدیقی لگ جاتا ہے پہلے کچھ دولت آتی ہے ٹھیکے داری سے نام میں اس کے پر صدیقی لگ جاتا ہے ایک شہروا حاضر کرتا ہوں کہ دیدار کے جو سکھے ذرا بھیک میں مانگے دیدار کے جو سکھے ذرا بھیک میں مانگے تو اس نے کہا جاؤ جمعہ رات کو آنا دیدار کے جو سکھے ذرا بھیک میں مانگے تو اس نے کہا جاؤ جمعہ رات کو آنا ایک شیروں حاضر کرتا ہوں کہ کوئی بھی کام ہو آتا نہیں اس کو کوئی بھی کام ہو آتا نہیں اس کو مگر وہ شخص فیتہ کٹ لیتا ہے کوئی بھی کام ہو آتا نہیں اس کو مگر وہ شخص فیتہ کٹ لیتا ہے اس سلسلے کا ایک شیروں حاضر کرتا ہوں کہ آخری سین آپ لوگوں کی توجہ جائتا ہوں کہ آخری سین ہیمیوی کا آخری سین ہیمیوی کا آخری سین ہیمیوی کا اولین صرف مار کھائے گا آخری سین ہیمیوی کا اولین صرف مار کھائے گا ایک شیروں حاضر کرتا ہوں کہ ہمارے کام ہمارے کام زمانے کو یاد ہے اب تک ہمارا نام بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا ہمارے کام زمانے کو یاد ہے اب تک ہمارے نام بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا میں بہت زمین سے شیر اڑا کے لاتا ہوں ایک شیر حاضر کر رہا ہوں اس میں پورے ملک کے عوام کی ترجمانی ملے گی مریض کہتے ہیں سرکاری اسپتالوں کے مریض کہتے ہیں سرکاری اسپتالوں کے ان اسپتالوں سے تو انتقال اچھا ہے مریض کہتے ہیں سرکاری اسپتالوں کے ان اسپتالوں سے تو انتقال اچھا ہے مریض کہتے ہیں سرکاری اسپتالوں کے ان اسپتالوں سے تو انتقال اچھا ہے ایک چھے روح حضر بٹوں کی ہر ایک سم یہاں گندگی ہی پھیلے گی ہر ایک سم یہاں گندگی ہی پھیلے گی کمل کے لفظے بستہ نکال کے دیتے ہیں کیا بات ہے بھائی واہ 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 کبھی زبر تو کبھی زیر میں نکلتے ہیں کبھی زبر تو کبھی زیر میں نکلتے ہیں تیرے دیوانے تیرے پھیر میں نکلتے ہیں میں ان امیروں کے گھر اس لیے نہیں جاتا میں ان امیروں کے گھر اس لیے نہیں جاتا کبھی زبر تو کبھی زیر میں نکلتے ہیں تیرے دیوانے تیرے پھیر میں نکلتے ہیں میں ان امیروں کے گھر اس لیے نہیں جاتا بجاؤ بل تو بہت دیر میں نکلتے ہیں عرض کیا کہ یہ کل کے لونڈے یہ کل کے لونڈے چلے آئے آشکی کے لیے یہ کل کے لونڈے چلے آئے آشکی کے لیے کلیجہ چاہیے مجنو کی پیروی جلی ہے ابھی یہ کل کے لونڈے چلے آئے آشکی کے لیے کلیجہ چاہیے مجنو کی پیروی کے لیے جہاں بھی جاؤں وہاں انتظام پانی کا جہاں بھی جاؤں وہاں انتظام پانی کا ترس رہے ہیں میرے ہوت تشنگی کے لیے جہاں بھی جاؤں وہاں انتظام پانی کا ترس رہے ہیں میرے ہوت تشنگی کے لیے ترس رہے ہیں میرے ہوت تشنگی کے لیے ارد کیا ہے کہ شیر جو سچتے وہی شیر نکالے ہم نے شیر جو سچتے وہی شیر نکالے ہم نے اپنے ہوتوں پہ لگائے نہیں تالے ہم نے آئیتال پرسی حفاظت کے لیے کافی ہے آئیتال پرسی حفاظت کے لیے کافی ہے اپنے گھر میں کبھی کتے نہیں پھالے ہم نے شیر جو سچتے وہی شیر نکالے ہم نے اپنے ہوتوں پہ لگائے نہیں تالے ہم نے آئیتال پرسی حفاظت کے لیے کافی ہے اپنے گھر میں کبھی کتے نہیں پھالے ہم نے اپنے گھر میں کبھی کتے نہیں پھالے ہم نے عرض کیا ہے کہ جو ہو چکا ہے اس کے مطابق ہو جاؤ گے جو ہو چکا ہے اس کے مطابق ہو جاؤ گے ابھی تو موجودہ ہو سابق ہو جاؤ گے کیا بات ہے ابھی تو موجودہ ہو سابق ہو جاؤ گے عشق کی بیماری ایک چھوٹ کی بیماری کیا بات ہے عشق کی بیماری ایک چھوٹ کی بیماری ہے ہم کو چھو لوگے تو عاشق ہو جاؤ گے عشق کی بیماری ایک چھوٹ کی بیماری ہم کو چھو لوگے تو عاشق ہو جاؤ گے عرض کیا ہے کہ سر پہ کم ذرب کے دستار بری لگتی ہے سر پہ کم ذرب کے دستار بری لگتی ہے نہ ہو بنیاد تو دیوار بری لگتی ہے ہم تو کپڑوں کی طرح اس کو بدل دیتے ہیں جب ہمیں کوئی بھی سرکار بری لگتی ہے جب ہمیں کوئی بھی سرکار بری لگتی ہے ارد کیا کہ کسی خزانے نہ کارون کی ضرورت ہے ہمارے عشق پہ مضمون کی ضرورت ہے بنا طلاق کے بیوی کو چھوڑنے والے بنا طلاق کے بیوی کو چھوڑنے والے تیرے لیے بھی تو قانون کی ضرورت ہے بنا طلاق کے بیوی کو چھوڑنے والے تیرے لیے بھی تو قانون کی ضرورت ہے تیرے لیے بھی تو قانون کی ضرورت ہے ہر ایک تحفہ بڑا لا جواب باتے گا ہر ایک تحفہ بڑا لا جواب باتے گا کہیں پہ اتر کہیں پہ گلاب باتے گا کہیں پہ اتر کہیں پہ گلاب باتے گا کسی کو ویسے تو پانی بھی وہ نہیں دے گا چناؤ آنے پہ لیکن شراب باتے گا چناؤ آنے پہ لیکن شراب باتے گا عجیب قسم کی ایک شان لے کے لوٹا ہے غرور و قبر کی وہ جان لے کے لوٹا ہے جو میری موت کا فرمان لے کے آیا تھا جو میری موت کا فرمان لے کے آیا تھا وہ میرے پاس ایمان لے کے لوٹا ہے کیا بات ہے واہ 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 جو میری موت کا فرمان لے کے آیا تھا وہ میرے پاس ایمان لے کے لوٹا ہے وہ میرے پاس ایمان لے کے لوٹا ہے ہے کہ میرے اندر کا مسلمان چلا جاتا ہے میرے اندر کا مسلمان چلا جاتا ہے جب مجھے چھوڑ کے رمضان چلا جاتا ہے میری کشتی پر لکھا ہے میری کشتی پر لکھا ہے ایمان چلا جاتا ہے دل کی قبر میں سچ دفنا چین سے سو جاؤ ڈل کی قبر میں سچ دفنا چین سے سو جاؤ جھوٹ کھوڑو جھوٹ بچھاؤ چین سے سکو جاؤ نیندوں کی جانی دشمن تو تابیریں ہوتی ہیں آنکھوں میں بس خواب سجاؤ چین سے سکو جاؤ باہر جو ہوتا ہے ہونے دو خاموش رہو اندر دے تم کنڈی لگاؤ چین سے سکو جاؤ ہیرن ویرن کو مار کے مشکل میں پڑھ جاؤ گے ہیرن ویرن کو مار کے مشکل میں پڑھ جاؤ گے انسانوں پر گولی چلا چاہاں بات رہے باہ